جب پاکستان کے اندر ہر روز چالیس ہزار پاسپورٹ بنے ہر روز نوجوان رات کو خواب میں امریکہ اور یورپ کے سپنے دیکھیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظہ لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جو ڈگرییاں کرنے کے بعد اپنے کاروبار کی طرف توجہ دے رہے ایک نوجوان نے ایم بی اے کیا وہ کیا اور کرنے کے بعد جب مختلف جگہوں پہ دیکھا اور اس نے اپنا میرے اکب میں نظر آنے والا ڈابا اس نے کھول لیا اور ڈابے سے اتنا وائرل ہو گیا کہ اب رش بڑا نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں شروع کیا کیسے شروع کیا اور کہاں پہنچانے کا ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکیب راتھو اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ہم اس وقت موجود ہیں واہ فیکٹری واہ کینٹ راولپنڈی سے ملہق کا علاقہ جہاں ایک نوجوان نے ایم بی اے کیا یہ وہ علا ایم بی اے نہیں ممبر بروزگار اسٹیویشن کے ماسٹر بزنس ایڈمیسٹریشن ہے وہ کیا اور کرنے کے بعد جب مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ جاب نہیں مل رہی اور اس نے اپنا میرے اکب میں نظر آنے والا ڈابا اس نے کھول لیا اور ڈابے سے اتنا وائرل ہو گیا کہ اب رش بڑا نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں شروع کیا کیسے شروع کیا اور کہاں پہنچانے کا ارادہ ہے سب سے پہلے فہد آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیں خیال کیسے آیا خیال سر ایسے آیا کہ بینک میں جاب کر رہا تھا کچھ ٹائم جاب کی مجھے وہاں پر کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا that's why I planned کہ یار باہر کا رکھ کیا جائے کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتے جابس ہے نہیں اگر ہیں بھی تو وہ سفاری سے ملتی ہیں اور بہت زیادہ کوئی تگڑی سفاری شو تو تب ہی آپ کو اچھی کوئی جاب مل سکتی ہے لیکن کچھ فیملیز کی وجہ سے انہوں نے نہیں جانے دیا باہر کا دل تھا ان چالیس ہزار پاکستانیوں کی طرح آپ کا بھی دل تھا فل پلان تھا باہر کا کیونکہ مجھے وہاں پر ہی اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا پر کچھ فیملیز کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا تو فری تھا پھر میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھ رہا تھا سکرالنگ کے دوران ہی مجھے کیونکہ مجھے انٹرس تھا اس کے فوڈ کے کام میں بہت انٹرس تھا فوڈ ایک ایسا بزنس ہے کہ وہ جو ہے ہر ٹائم چل سکتا ہے شک پاکستان میں جتنی مرضی حربت ہو لیکن پیٹ ہر کسی کے ساتھ لگے تو فوڈ کا بزنس ایسا ہے جو ہر ٹائم چل سکتا ہے تو پھر میں نے اپنا یہ چھتا سا 2018 میں سر میں پاس آؤٹ ہوا اپنے ڈگری باقیہ میں جس میں مازل بزنس ایڈنسٹریشن کے جی جی فائننس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں بینک میں جاب کروں گا نائن ٹو فائب جاب کروں گا ٹری پیس پینوں گا ٹائشائی پین کے بیٹھوں گا آپ کو خیال نہیں آیا سر مجھے بلکل خیال تھا لیکن سٹارٹنگ میں جب میرے باہر میرے کلاس میٹ جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے باہر سٹل ہو گئے کیونکہ ان کی فائملیز سٹرونگ تھی وہ باہری تھے میں نے بھی پلان کیا کہ میں ابھی باہر جاؤں لیکن نہیں جا سکا باہر یہ ڈابا بنائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اس سے مجھے نائن بانت ہو چکے اور یہ اتنا فیمس کیسے ایک دم سے ہو گیا بس یہ لوگوں کا پیار ہے اللہ پاک کا خاص کرم ہے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم بی اے ڈابا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں شاید آپ کو برا اگر نہ لگے تو ہم کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہ میرے ینگ سٹر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ جو گھر بیٹھے ہیں فری ہیں یا جوب سرچ کر رہے ہیں وہ سرچنگ پر اتنا اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا باہر کا پلان کیا ہوئے ہیں اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے اور اپنا جو قیمتی ٹائم ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں وہ اپنا قیمتی ٹائم ویسٹ نہ کریں فاہد یہاں پہ ایک چیز ہم اور بھی کیونکہ رینڈم گرب شک ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی بتا دیں کہ یہاں لوگ اکثر شارٹ کٹ میں ہمارے نوجوان رہتے ہیں کہ میں ڈگری کمپلیٹ کروں اور فوری مجھے ایسی جوب ملے سیکس فگر سیلری ہو گاڑی ہو بنگلہ ہو کیا نوجوانوں کو کیا میسیج ہے سر شارٹ کٹ نہیں ہے مجھے نائن منتھ ہو گئے ہیں یہ اپنا کام کرتے ہوئے اور میں ابھی بھی جو ہے پندرہ سے سولہ گھنٹے اپنے سیٹ اپ کو دے رہا ہوں میں آج بھی جو ہے صبح یارہ بجے آیا ہوں اور میرے کلوزنگ ٹائم جو ہے وہ رات دو بجے کا ہے اچھا دو بجے بن جاتے دو بجے کا میرا کلوزنگ ٹائم ہے اور سوتے سوتے وہی تین چار ہو جاتے ہیں تو سولہ گھنٹے کنٹینیوسلی میں نائن منتھ سے جو ہے دے رہا ہوں الحمدللہ اس اسٹرگل اتنی منت جو ہے نا پھر نظر بھی آتی ہے رسپانس اچھا ہے بہت اچھا رسپانس ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان فیکٹ کہ ہمارے پاس تو یہاں پہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ پہلے ہم آئے ہوں ہیں ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں ہمارا نمبر ہے ابھی شام کا ٹائم ہے ہمارا اصل میں کام مغرب کے بعد جو ہے نا سیئی اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ابھی اسٹارٹنگ ہے تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہے کہ میلینز لوگ آپ کو اس وقت تک دیکھ چکے لیکن یہ جو ڈابا شروع کیا اس کے پر انویسمنٹ کتنے کی تھی اس پر انویسمنٹ جو ہے میں نے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو بزنس کی ہیں اس سے پہلے میں نے ریال اسٹیٹ کا بزنس کیا لیکن اس میں مجھے لاؤس ہوا اچھا خاصا لاؤس ہوا اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا میری شاپ تھی اس میں مجھے لاؤس ہوا اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کیونکہ سٹارٹنگ سے مائنڈ یہی تھا کہ اپنا بزنس ہی کرنا ہے جب میں نے یہ ڈگری کی تو یہ ہے ہی ہمارے جنگسٹر کو بتا ہے یہ ہے ڈگری بزنس کیا اب ارادہ کیا ہے مطلب ایک بندے نے گول سیٹ کیا میں نے وہاں جانا ہے میں انشاءاللہ اس ہی اپنے کیفے کو مزید جو ہے ایکسپینڈ کروں گا آپ کے ہاتھ میں ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا کیونکہ یہ جتنا ہیریہ پوش ہیریہ یہاں پہ اور بہت سارے ایسے ریسٹرنس موجود ہیں اپنے مو سے تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن لوگ کہہ کے جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں یہ جتنی آپ بنا رہے ہیں یقیناً آپ کی جب جب پریکٹیکل لائف میں آپ جائیں گے تو آپ کی جو مسز ہوں گے ان کے لیے کافی سہولت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت بہت یہ کافی ساری برحال آخری مدہ یہی ہے کہ تمام ڈگریز ہولڈر جو اس وقت بیٹھے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جاب کر رہی ہیں تو وہ پینٹ کوٹ ٹائی والی کر رہی ہیں بلکل ان کا مائنڈ جو ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ کو چینج کر لیں بوس کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ آپ خود بوس بن جائیں بوس کی بات سننے سے بہتر ہے خود بوس بنو آپ اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں اس میں اپنا ایفرٹ ڈالیں سٹرگل کریں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ بزنس آپ کا مزید بڑھ جائے گا اور اللہ پاک اس میں برکر ڈالے گا الحمدللہ میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی آیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس سسٹم تین سے چار لڑکے گام گار رہے ہیں تین سے چار گھر میری وجہ سے چار رہے ہیں الحمدللہ میں یہاں پہ اس قابل نہیں ہو یہ اللہ پاک کی خاص انائت ہے اللہ پاک کا کرم ہے ان لڑکوں کی وجہ سے ہو سکتا میرے بزنس میں اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی ہو لیکن میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ چھوٹا دے اور مزید آپ کا جو خواب کیفے کا وہ پورا ہو سکے ناظرین اگر آپ بھی اپنی ذات پہ اور اللہ کی ذات پہ بروسہ رکھتے تو اس طرح چھوٹا سا کام شروع کریں کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا صرف کرنے والا انسان وہ اپنے اندر سے مہن کو